کسائی لکب کا عزاز ڈاکٹروں کے ساتھ جوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شدمات کا موافظہ طلب کرتے ہیں لیکن ان کسائیوں کی کچھ اور بھی خصوصیات ہیں جو کوئی بتاتا ہی نہیں نمبر ایک یہ کسائی اپنے دوست احباب رشتہ دار جونئر سینئر حتک وارڈ کی آپا تک کے خاندان کا مفت معاینہ کرتے ہیں ان کے دل میں فیس لینے کی امید پیدا ہی نہیں ہوتی آپ کسی سے ایک کلو چینی مفت لے کر تو دکھائیں نمبر دو یہ کسائی زیادہ کوئی بھاؤ تاؤ کیے بغیر ہی فیس میں کمی یا مکمل معافی کر دیتے ہیں نمبر تین مختلف ڈپارٹمنٹس میں کسائی ڈاکٹر اپنی جیب سے فنڈ زکٹے کر کے مریضوں کے لیے عدویات کا انتظام کرتے رہتے ہیں نمبر چار تقریبا ہر کسائی ڈاکٹر اپنی زندگی میں اپنے مریضوں کو کون کا تیہ ضرور دیتا ہے بلا معافضہ نمبر پانچ ایسا کوئی کسائی ڈاکٹر آپ نہیں دیکھیں گے جو پوشیدہ طریقے سے کسی نہ کسی غریب خاندان کی امداد نہ کر رہا ہو صدق خیرات اور فلائی کاموں میں آپ ہمیشہ ان کو آگے دیکھتے ہیں نمبر چھے ہمارے سینئر کسائی ڈاکٹرز بینہ پوچھے ہی غریب سٹاف کی وقفے وقفے سے مدد کرتے رہتے تھے اور ڈیوٹی کے دوران چائے پانی کا بھی خیال رکھتے تھے نمبر ساتھ کسائی ڈاکٹر وہ واحد مخلوق ہے جو رات کے تین بجے بھی نیند سے اس لیے اٹھ کر کال نصیف کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فون کرنے والا کسی مشکل میں ہوگا نمبر آٹھ بہت سے کسائی ڈاکٹرز اپنے ہاتھوں پر کینولا لگا کر بھی امرجنسی میں مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں بہت سی لیڈی ڈاکٹرز حمل کے دوران خود کی صحت کی پرواہ کیے بنا مریضوں کی فکر میں بغیر کچھ کھائے پیے ڈیوٹی کرتی ہیں بہت سے کسائی ڈاکٹروں کو عید کا دن بھی گھر والوں کے ساتھ گزارنا نصیب نہیں ہوتا اور ذہنی تناؤں سے بھی سب سے زیادہ یہی ڈاکٹر گزرتے ہیں نمبر ناؤ میں نے آنکھوں سے ایسے کسائی ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو مریضوں کے مفت معاینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ دوائی لینے کے پیسے ہیں یا نہیں اور چپکے سے ہاتھ میں پیسے پکڑا کر روانہ کر دیتے ہیں ڈاکٹر کی خدمات کا معافظہ کبھی بھی رقم ادا کرنے سے پورا نہیں ہو سکتا بہت سے ڈاکٹر مریضوں کی دعا کو اپنی کل جمع پونچی سمجھتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں تو آئندہ ایک ڈاکٹر کے چائے پینے یا ہس کر اپنے کولیگ سے بات کرنے یا آپ کی مرضی کے مطابق کا علاج نہ کرنے کی صورت میں اس پر کسائی کا لگپ لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ پاکستان کے کرپترین نظام میں ابھی بھی کوئی دردمند شعبہ موجود ہے تو وہ ڈاکٹری ہی رہ گیا ہے ہمارے بہت سارے دوست ڈاکٹر ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ وہ انتہائی کم فیس لیتے ہیں اور لوگوں کا زیادہ تر مفت علاج کرتے ہیں کسی بھی ایک بندے کے پیشے کے دیاز سے اس کی غلط حرکات کو دیکھتے ہوئے سارے ڈاکٹروں کا یا سارے پیشے کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے ہمیں اور آپ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ ان ڈاکٹرز کی تمام خدمات کو قبول فرمائیں اور زندگی کے اندر آسانیہ پیدا فرمائیں کچھ ڈاکٹرز ضرور گندے ہوں گے لیکن تمام کے تمام نہیں اللہ تبارک وطالعہ ان ڈاکٹروں کو جو غلط کام کرتے ہیں ان کو رہ راست پر لے آئیں اور جو بہت اچھے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے کاروبار اور ان کے کام میں برکت انعیت فرمائیں آمین یا رب العالمین